گیہوں کی فضل ایک ایسی فضل ہے جسے ہم سمیں پر خات دے کر سمیں پر پانی دے کر اور کچھ مہت پونٹ جروری بڑھتے ہیں دھیان مرک کر ہم گیہوں سے بہت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں گیہوں ایک ایسی فضل ہے جس میں ہمیں زیادہ محنب نہیں کرنی پڑتی ہے بس دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس سمیں پر صحیح جیجی کو ہم دیں اور شاید کچھ ایسی بیشک گلتیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں گیہوں کی فضل میں بلکل بھی نہیں کرنی ہے میں یہاں کچھ اپنے انباب شیئر کروں گا جو مجھے ٹھیک لگتے ہیں اور میں یہاں آپ کے لئے بتاؤں گا کہ کچھ بیسک گلتیاں جو ہمیں نہیں کرنی ہے اور بینہ کسی گلتی کے ہم بہت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں عموماً گلتیاں ہم گیہوں کی فضل میں کر جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی گلتی ہے اگر آپ نے گیہوں کی بوائی کے سمیں ڈی اے پی یا این پی کے نہیں ڈالا ہے تو آپ اسے پہلے پانی پر دینے کا پریاش کرتے ہو اور اسے آپ بھی یوریا کے ساتھ ملا کر لگاتے ہو تو یہ بہت اچھا طریقہ نہیں ہے ڈی اے پی این پی کے آپ کو یوریا کے ساتھ ملا کر بلکل نہیں لگانی ہے یہ گلتی میری ان کسان بھائیوں کے لیے ہے جو یہ گلتی کرتے ہیں جانے یا انجانے میں یہ آپ کو دو چار دن آگے پیچھے دے سکتے ہیں دوسری گلتی ہے آپ کو پانی صحیح سمیں پر دینا ہے اپنی مرجی سے آگے پیچھے آپ کو بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ یہی وہ سمیں ہوتا ہے جب آپ کی فصل میں جڑوں کا اچھے سے بکاس ہوتا ہے اور کلے لینے کا صحیح سمیں ہوتا ہے پہلے پانی آپ کو 18 سے 20 دن پہلے آپ کو بلکل نہیں لگانا ہے اس سمیں پانی لگانے سے آپ کی فصل ڈم پڑ جاتی ہے اور آپ کی فصل کا بہت اچھے سے بکاس نہیں ہو پاتا ہے اور دیکھنے ملتا ہے کہ آپ کی فصل کا گروت رک جاتا ہے اور آپ کے من مطابق کلو اور جڑو کا بکاس نہیں ہو پاتا ہے اور یہ دوستو ایک ایسی غلطی ہے جسے آپ ہر بار ریپیٹ کرتے ہو اور اپنے ہی اپنے پیروں میں کلاری مار لیتے ہو اگر آپ کو پہلا پانی دینا ہے تو 22 سے 25 دن کی فصل پر آپ پانی دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا سمیں مانے جاتا ہے ہر طرح کی مٹی کیلئے تیسری غلطی ہے آپ کی یوریا کا صحیح ٹائمنگ نہیں ہونا یوریا آپ کو پانی لگانے سے پہلے لگانی ہے اور پہلے یوریا لگانے کے بعد آپ کو 5 سے 6 گھنٹے تک کا شمع دینا ہے آپ کو فصل کے لیے تو انہی 5 سے 6 گھنٹوں میں آپ کی فصل میں یوریا کو آپ کی فصل اچھے سے سوسط کرے گی یعنی بہت اچھے سے گرہن کرے گی کیونکہ یوریا کا تھوڑا ہیٹ فارمیلیشن ہوتا ہے اور آپ کو یوریا لگانے کے بعد پانی بھر دیتے ہیں تو یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے جاتا تر یہ چیز میرے بہت اچھے سے انبب کی ہوئی ہے اور چوتھی گلتی ہے کو پہلا پانی لگانے کے بعد دوسرا پانی آپ کو کم سے کم 20 دن کے انتر پر دینا ہے اس سے پہلے آپ کو پانی بلکل نہیں دینا ہے کیونکہ پہلا پانی لگانے کے بعد آپ کی فصل کا گروت کا سمیں ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ جلدی پانی لگاتے ہیں اور آپ کی فصل میں گروتنگ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکٹ پڑتا ہے تو دوسرا پانی آپ کو نمی ختم ہو جانے کے بعد ہی پریوک کریں کیونکہ یہ سمیں سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے آپ کی فصل کے لیے اور دوسرا پانی لگانے کے لیے اور دوستو پانچ میں گلتی ہے یوریا کو آپ صبح کے سمیں یا پھر دفیر کے سمیں لگاتے ہو تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں بہت بڑی گلتی کرتے ہو یوریا کو آپ کو سام کے سمیں ہی لگائیں اس سے آپ کی فصل میں یوریا کا بیشت ہونے کا زیادہ چانس نہیں رہتا ہے بیسے تو ٹھنٹ کے سمیں زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ کوئی یوریا سام کے سمیں لگائیں گے تو آپ کوئی یوریا سے بہت اچھا کام لے سکتے ہیں اور آپ کوئی یوریا اگر دفیر کے سمیں لگاتے ہو تو ہیٹ کی وجہ سے آپ کا نیٹروجن کافی بیکار ہو جاتا ہے تو کسان بھائی یہ کچھ بیسی گلتیاں ہیں جسے آپ نہیں کر کے گیہوں میں آپ بہت اچھا ہوتپاتن لے پائیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جے کسان